بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے منتحف وزیراعلا جناب حمزہ شہباز شریف سو باپ جو ہے وہ وزیراعظم ہے بیٹا جو ہے ان کا وہ وزیراعلا پنجاب ہے یہ بسیکلی پاکستانی سیاست کی وہ آپ اس کو علمیہ کہیں یا وٹیور جو بھی ہے کہ جس میں چند خاندانوں کی ایک ڈکٹریٹرشپ ہے اور باقی جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ ایک طرح سے ایک سیاسی غلامی یعنی کہ ان کے اوپر مسلط ہے اور سو جتنے بھی اہم ہو دیں صرف ایک پولیٹکل پارٹی کی ہم بات نہیں کرتے ہم مطلب ہے کہ جو میجر پولیٹکل پارٹیز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں جو جمہوریت کا نام سارے لیتے ہیں جمہوریت کے اقدار کی بات سارے کرتے ہیں لیکن جب آپ ان پولیٹکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر آپ کو جمہوری رویہ نظر نہیں آئے گا تو ابھی مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وزیراعظم کا جب عوضہ ابھی اپوزیشن جو تھی جو کل اپوزیشن تھی وہ آج حکومت میں ہے تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب میرے حال جتنے بھی اپوزیشن تھی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی یا ابھی جو اتحادی کر لیں یا حکومت میں جتنے بھی اتحادی ہیں ان میں اگر کوئی بیسٹ چوئیس تھی یا بیسٹ چوئیس ہے وزیراعظم کی لیے تو وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بھی ہیں بے شک وہ پی ایم ایل این ہو پاکستان پیرس پارٹی ہو کوئی بھی دوسری پولکر پارٹی ایوان اگر آپ پوزیشن کو بھی دیکھ لیں پی ٹی آئی کو بھی تو بیکاوز آف ہز ایکسپیرینس ان کی جو جس طرح ان کی پرفومنس رہی جو بھی جس قسم کی ان کی کارکردگی ماضی میں رہی تو شہباز شریف صاحب وزیراعظم کے عوضے کے لیے بہترین کینیڈیٹ تھے لیکن ایسا کیوں ہے کہ انہی کے بیٹے شریف خاندان کے یہ ایک فرد کو آپ وزیراعلا بنا دیتے ہیں پنجاب کا جبکہ ان کا ایساچ انتظامی مطلب کبھی وہ وزیر نہیں رہے کبھی وہ مشیر نہیں رہے کبھی وہ عالی عوضے پر نہیں رہے وہ صرف اس لحاظ سے کہ وہ چونکہ شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے وہ اس لیے وہ باقی جتنے بھی پولٹیکل لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے جو کہ ان سے بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں بہت سے تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے شہباز شریف صاحب کی جو سیاست جب انہوں نے شروع کی بلکہ جب وہ پیدا ہوئے تو شاید اس سے پہلے وہ سیاست کر رہے ہیں لوگ اور پی ایم ایل این کی پولٹکس کے ساتھ وہ اسوسییٹڈ ہیں لیکن انفرچنٹلی ایسے کسی بھی فرد کو اہم عوضے کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا اور جو بھی ڈسین ہوتا ہے فیصلے ظاہرہ یہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ سیاست اس قسم کی ہے کہ فرض کریں کہ نون لیگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنے بھی اہم عوضے ہوں گے فرض کریں کہ وزیراعظم کا ہے وزیراعالہ کا ہے کہ اگر اویلیبل ہے کوئی شریف فیملی کا ممبر تو اسی نے وزیراعظم بننا ہے اسی نے وزیراعالہ بننا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ظاہرہ نواز شریف صاحب خود وزیراعظم رہے چکے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن چکے اب حمزہ دیکھیں وہ وزیراعالہ پنجاب ہوں تھے بھو چکے اور اورڈی وہ علاہ لگے ڈسکوالیفائیڈ ہیں مریم نواز صاحبہ ان کے نعرے لگتے ہیں کہ وزیراعظم مریم نواز اور ظاہرہ وہ بھی یہ سوچتی ہیں اور کہ جی ان کو آگے وزیراعظم بننا ہے سو یہ کیا ہے کہ جی ایک ہی خاندان سے جتنا بھی پولٹیکل لیڈرشپ مکلے گی اور ایک تو یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت بھی شریف فیملی میں ہی رہے گی جب پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں جب پاکستان فیرس پارٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا تعلق بھٹو فیملی یا زداری فیملی سے ہی رہے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ پی ایم ایل کیوں دیکھتے ہیں تو چودری جو گجرات کی چودری ہیں ان سے ان کا تعلق ہوگا ایون جے یو آئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود پھر مولانا فضل الرحمان اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ اسد سو اس لحاظ سے آپ دیکھیں این بھی آپ دیکھتے ہیں سو جو مختلف پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہ جو مروسیت ہے سیاست میں اور پھر یہ کہ جی صرف مروسیت نہیں ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے بکاوز وہ کسی دوسرے کو آگے آنے نہیں دیتے کوئی فری الیکشن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کہے کہ جی پی ایم ایل این میں کوئی یہ سوچے کہ جی میں ایمرج کر کے تو میں پارٹی لیڈرشپ لوں گا اور اسی لحاظ سے جو پاکستان پیوز پارٹی کی بھی یہی بات ہے جو دوسری میں پولٹیکل پارٹیز کی اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کی اس پارٹی میں جگہ نہیں ہوتی اور اس کو وہاں سے فارغ کر دی جاتا ہے اور باقی جو پولٹیکل لیڈرز ہیں فرض کر رہے ہیں اس وقت جو کہ فوکس نون لیک ہے اور نون لیک کی بات کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ بشاکہ شاہد تاکانباسیوں خواج آصف ہوں آپ خواج دساد رفیق ہوں جتنے بھی سینئر لیڈر ہوں کسی کا بھی آپ نام لے لیں تو وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پی رہی گی انہوں نے ہمیشہ زندہ باد نواز شریف زندہ باد شباز شریف زندہ باد مریم اور زندہ باد حمزہ یہی نارے لگائے رکھنے وہ کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے کوئی مطلب پارٹی کی قیادت کرنی ہے یا کسی اہم عودے کیلئے اگر فرض کریں کوئی ہے جس طرح شاہد خاگانباسی صاحب کو بنایا گیا اور پھر قائم علی شاہ کو بھی اس پارٹی نے بنایا ابھی مراد علی شاہ چیف میسٹر نے سندھ کے تو یہ پولٹیکل لیڈرشپ کی مہربانی سمجھی جاتی ہے جیسے کہ انہوں نے کوئی مہربانی کر دی اپنے کسی لیڈر کے اوپر یا ان کے اوپر احسان کر دی اور یہ یہ مہربانی ہمیشہ وہ جس شخص کے اوپر یہ مہربانی کی جاتی ہے وہ ہمیشہ سے احسان مند پھر رہتا ہے اپنے لیڈرشپ کا سو یہ ایک اس قسم کی ہمارے انفرشنیٹلی ہماری پولٹیکس کی ایک ایک روش ہے جس کو ہم ہم ایکسپٹ کر چکے ہیں جس کے اوپر کوئی کوئی پیسٹن نہیں ہوتا میڈیا میں تھوڑی بہت ہی ویسے ضرور پیسٹن ہوتا ہے میں میں ان پولٹیکل پارٹیز کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کوئی پیسٹن نہیں ہوتا اور پھر اسی لیے وہ گروہ نہیں کرتے اور وہ ساری کی ساری سیاست مطلب ہے کہ چند افراد ایک پولٹیکل پارٹی کے ایک خاندان کے اردگردی گمتی ہے چند افراد کے اردگردی گمتی ہے اور باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ارریلونٹ بیسے ہوتے ہیں میں آپ بتا دوں اور بگوز ان کی جس طرح پیسٹ پارٹی میں بات کر رہا تھا رضا ربانی صاحب دیکھیں کتنا بڑا نام ہے اتزاد حسن کتنا بڑا نام رہے ہیں اور اس طرح اور بہت سے لوگ ان کی لیکن کوئی حیثیت نہیں بلاول بٹو آپ دیکھیں گے بلکل ہی وز ویری ینگ جب بے نظیر بٹو صاحب شہید ہوئی لیکن ان کو چیئر پرسن بنا دیا گیا اور بس اس کے بعد اب جو وہ بات کریں گے وہ فائنل ہے اور باقی سب آپ بلاول بٹو جہاں پہ ہوں گے جہاں مریم ہوں گی جہاں حمزہ ہوں گے میں ینگر لوٹ کی بات کر رہا ہوں اور ان کے جو سینئرز ہیں انہی پولٹیکل پارٹیز سے جن لوگ نے تیس تیس چاریس چاریس پچاس پچاس سال پولٹیکس میں لگائے ان پولٹیکل پارٹیز میں لگائے آپ دیکھیں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے ایسے ہاتھ بانھ کے ان کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایمپریشن ایسا دیتا ہے کہ جیسے یہ ایک غلامی ہے مطلب ہے کہ سیاسی غلامی ایک طبقہ ہے جو دوسرے درجے کی سیاسدان ہیں جو سیاسی غلامی کی اوپر مجبور ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو رول کرتے ہیں بیسیکلی اور وہ پولٹیکل پارٹیز کو بھی رول کرتے ہیں اور جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو پھر انہی کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بہترین پوسٹ ان کے پاس ہوں یا وہ جن کو جن کو مطلب ہے کہ جن کے اوپر وہ احسان کرنا چاہیں یا جن کے اوپر وہ ان کا نظر کرم ہو تو ان کو وہ ایک انہیت کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ سارے زندگی ان کے شکر گزار رہتے ہیں اچھا اس طرح ماسوائے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے آپ کو شاید ہارلی کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی نظر آتی ہوگی جس کے اندر ایک مطلب ہے کہ جمہوریت ہے جہاں پہ مطلب ہے کہ مجورٹی کی ووٹ کی بنیاد کے اوپر لیڈر جب ہم ان پولٹیکل پارٹیز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے عمران حان صاحب کی پارٹی وہ نئی پارٹی ہے لیکن عمران حان صاحب کی پارٹی میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے وہاں ابھی مروسیت والی بات تو آپ کو نظر نہیں آئے گی بکوز پارٹی بھی ینگ ہے اور ابھی ویسے ہمیں اس کی نشانے بھی نظر کوئی نہیں آرہی لیکن یہ ساری پولٹیکل پارٹی عمران حان سینٹرک ہے اور عمران حان صاحب سے بھی کوئی بندہ ڈیفر نہیں کر سکتا اپنی پولٹیکل پارٹی میں اگر کسی نے ڈیفر کیا اور اگر کسی نے کچھ ریڈ لائنز کروس کرتی تو اس کا مطلب ہے اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی کوئی ایسا شخص وہاں پہ ایسا نہیں آ سکتا جو یہ کنٹیسٹ کرے کہ جی میں نے اب چیئرمن بننا ہے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے مایوب لگتا ہے بسی میں آگا کہتا ہوں مجھے برا لگتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ جی پرائم میسٹر شہباز شریف اور ان کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ چیف میسٹر پنجاب ہیں اور اسی ریاض سپیوز پارٹی کی کہ جی جو بھی بٹو خاندان میں پیدا ہوگا جو بھی شریف خاندان میں پیدا ہوگا جو بھی مطلب ہے کہ اس طرح جو یہی بات جی یو آئی کی بات ہے ایف کی یہی بات این پی اور دوسری پرڈکل پارٹیز کی یہ کیا ہماری سیاست ہے تو اللہ کرے کہ ہم اسے گروہ کریں لوگ اور یہ پرڈکل لیڈرشپ کی اور جو سیاست دان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی اوپر اس بات کی اوپر بحث کریں اور ورنہ یہ سیاسی غلامی جو باس مجارٹی ہے وہ ہمیشہ سیاسی غلامی رہیں گے کہ جو اور اس میں بہت ٹیلنڈڈ لوگ بھی ہوتے ہیں بہت ہوتے بھی ہیں بہت زبدست لوگ بھی ہوتے ہیں بہت نائق بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا رول ہمیشہ سیکنڈری رہے گا اگر یہ رویش نہ پتلی اس کے ساتھ ہی مجھے اجارت دیجئے جی رزاک اللہ السلام علیکم ورحمہ وسلم